اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کنتم خیر امتن اللہ فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے جو قومیں آئی جو لوگ آئے جو مذاہب آئے وہ تو عبادت میں بھی ہم سے زیادہ تقوی میں بھی ہم سے زیادہ اور الہیت میں بھی ہم سے زیادہ ان کی عمریں ساڑھے ساڑھے نونوں سال ہوا کرتی تھی تو اللہ نے امت محمدیہ کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کنتم خیر امتن کہ تم بہترین امت ہو اس کی کیا وجہ ہے اس کے لئے تھوڑا سا پس منظر سمجھنا پڑے گا اللہ رب العزت نے اس کائنات میں سب سے اعلا سب سے عرفہ اگر کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو وہ ہے حضرت انسان انسان سب سے اعلا مخلوق ہے اور انسانیت میں سب سے اعلا شخصیات اگر کوئی ہیں تو وہ حضرت انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور پھر انبیاء کو جب اللہ نے پیدا کیا تو سب سے اعلا سب سے عرفہ سب سے بڑا کام اللہ نے انبیاء کے سپرد کر دیا اور وہ کیا تھا فرمایا اللہ کے رستے کی طرف لوگوں کو بلانا یہ کام سپرد کر دیا اگر اس سے بڑا کوئی کام ہوتا تو اللہ رب العزت وہ کام انبیاء کو سومتے اب میں اپنے سوال کی طرف آتا ہوں سوال یہ تھا کہ اللہ نے اس امت کو خیر امت کیوں کہا سب سے عالی امت کیوں کہا سب سے بڑی امت کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے وہی نبیوں والا کام اس امت کے سپرد کر دیا جتنی بھی اقوام آئی ہیں آپ کی نالج کے لئے ایک بات بتاؤں جتنی بھی قومیں آئی ہیں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کسی قوم کے ذمہ یہ نہیں تھا کہ وہ دین کی تبلیغ کرے وہ دین کی دعوت دے جو وقت کا پیمبر ہوتا تھا جو نبی ہوتا تھا اس کا کام ہوتا تھا لوگوں تک دین کی آواز پہنچانا اللہ کی بات پہنچانا لیکن یہ اس امت کا اعزاز ہے کہ اللہ نے اسے وہ نبیوں والا کام دے دیا ہے کیا کہ عدو الى سبیل ربک کہ تم لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤ اللہ کی طرف بلاؤ تو اس وجہ سے فرمایا کنتم خیر امتن اب آگے جو میں نے پوری بات کی اس کے اوپر دلیل کنتم خیر امتن اخرجت لِلنَّاس تم بہترین امت ہو کیوں بہترین امت ہو کہ تمہیں لوگوں کی طرف نکالا گیا ہے کیوں کہ تم تاکہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے ان کو رکھو یہ بہترین امت کا اعزاز ہمیں ملا اب یہ کتنا بڑا عزاز ہے کتنا بڑا کام ہے ایک بات تو بتا دی کہ انبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا دوسری بات ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں اَلَا اُخْبِرُكُمْ أَنْ أَقْوَامٍ لَيْسُ بِالْأَنْبِيَاءِ وَالشُّهَدَىٰ صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے صحابہ کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جو نہ انبیاء ہیں نہ شہادہ ہیں لیکن انبیاء اور شہادہ ان پر رشک کرتے ہیں اور رشک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کل قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے نور کے ممبروں پر تو صحابہ نے کہا من ہم یا رسول اللہ بتائیے وہ کون لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اتنا بڑا اعزاز دیں گے کہ جن پر انبیاء بھی رشک کریں گے رشک فرمایا وہ وہ لوگ ہوں گے جو لوگوں کی محبت اللہ سے پیدا کریں گے اور اللہ کی محبت لوگوں سے پیدا کریں گے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں سے اللہ کی محبت پیدا کریں گے فرمایا کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے برائی سے رکیں تو جناب یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کا اعزاز بھی بہت بڑا ہے اس کی شان بھی بہت بڑی ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کے کرنے والوں کو قیامت کے دن نور کے ممبروں پر بٹھائیں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو شخص یہ کام نہیں کرے گا اس کے اوپر اللہ کی پکڑ بھی آئے گی اللہ کی پکڑ بھی آئے گی بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کہتے ہیں ہم اپنی نماز پڑھتے ہیں بہت ہے ہمارے لئے ہمارے لئے کافی ہے اپنے روزے رکھتے ہیں ہمارے لئے کافی ہے ہم زکاة دیتے ہیں ہمارے لئے کافی ہے مجھے کیا لگے کہ فلانا کیا کر رہا ہے دوسرا کیا کر رہا ہے مجھے کیا لگے لیکن اللہ رب العزت نے حدیث قسی میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل ایمین علیہ السلام کو ایک مرتبہ حکم دیتے ہیں کہ جاؤ فلانی بستی ہے فلانی قوم ہے انہیں آسمان پر لے جاؤ اور الٹا زمین پر پٹھو کیوں کہ انہوں نے میری بہت نہ فرمانی کی ہے حضرت جبرائیل ایمین آگے سے عرض کرتے ہیں اے اللہ اے اللہ اس قوم میں ان لوگوں میں ایک ایسا فرمابردار بھی آپ کا موجود ہے کہ جس نے آنکھ کے جپکنے کے مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی اللہ کیا اس کو بھی پلٹنا ہے اب اس میں ایک نکتے کی بات سمجھئے یہ اس شخص کو سیٹیفیکیٹ میں نہیں دے رہا کہ وہ بہت نیک ہے وہ بہت بڑا عابد ہے وہ بہت بڑا متقی ہے وہ بہت بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہے بلکہ یہ سرٹیفیکیٹ دینے والے جبرائیل ایمین ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ اس نے تو آنکھ کے جپکنے کی مقدار بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے کیا اسے بھی اس قوم کے ساتھ اسی عذاب میں جو ہے پلٹنا ہے زمین پر تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں جبرائیل پہلے اس عابد کو اس نمازی کو اس ذکر اذکار کرنے والوں کو آسمان پہ لے جاؤ اور زمین پہ پٹھو اور پوری قوم کو اس کے اوپر پٹھو کیوں کہ میری نافرمانی ہوتی رہی اور وہ بندہ دیکھتا رہا اس کے دل میں یہ ملال پیدا نہ ہوا یہ رنج پیدا نہیں ہوا کہ میرے خدا کی نافرمانی ہو رہی ہے میرے خدا کی حکموں کو لوگ توڑ رہے ہیں پہلے اس کو زمین پہ پٹھو پھر پوری قوم کو اس کے اوپر پٹھو تو بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ اختیاری کام ہے کریں گے تو فائدہ ہے نہیں کریں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے بھئی اللہ نے فرمایا کرنے کا عجر بتا دیا کہ نور کے ممبروں پر بیٹھے ہوں گے لیکن نا کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا کہ جب قوم پر عذاب آئے گا تو سب سے پہلے ان لوگوں کو عذاب ہوگا جنہوں نے اس قوم اس اللہ کے دین کے کام کو چھوڑا تھا ایک برتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور مثال دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں کشتی پہ سفر کر رہے ہوں اس کشتی کے دو بالا خانے ہوں دو سٹیپس ہوں کچھ لوگ اوپر منزل میں رہ رہے ہوں کچھ نیچری منزل میں رہ رہے ہوں فرمایا کہ نیچے والے جب اوپر والوں سے کوئی مطالبہ کریں تو نیچے والے کہیں کیوں نہ ہم نیچے ہی سراخ کر کے اپنے لیے پانی کا راستہ نکال لیں یعنی پانی اوپر سے لانا پڑتا تھا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے تو اوپر والے بھی حلاق ہو جائیں گے نیچے والے بھی حلاق ہو جائیں گے اسی طرح اگر ہم برائی کرنے والوں کو نہیں روکیں گے تو وہ برائی کرنے والے بھی حلاق ہو جائیں گے اور یہ نمازی یہ پہلی صف میں کھڑے ہونے والا تکبیرِ تحریمہ فوت نہ کرنے والا بھی انہی کے ساتھ عذاب میں جو ہے نہ جھگڑا جائے گا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ہر حال میں کرنا ہے کیسے بھی حالاتوں کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں حضرت ابو بکر صدیق نے یہ کام کیسے کیا ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی رسول اللہ سے اجازت لیتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں ابتدائی اسلام کی بات ہے تب کھلا جو ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کی جو ہے وہ اجازت نہیں تھی ابھی چھپ چھپ کر بات کرنے تھے ایک بندے کے ساتھ مل گیا اس کو دین کا پیغام دے دیا دوسرے کے ساتھ مل گئے اس کو علیل اعلان دعوت کا اس وقت تک حکم نہیں تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے میں لوگوں کو دین کی دعوت دوں حضرت ابو بکر کو رسول اللہ نے کہا ہاں ابو بکر جاؤ دین کی دعوت لوگوں کو دو ابو بکر صدیق مکہ میں جاتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں تھوڑی سی آواز مشرقین کے کانوں میں پڑتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کو مارنا شروع کرتے ہیں پیٹنا شروع کرتے ہیں کوٹنا شروع کرتے ہیں حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بے ہوش ہو جاتے ہیں خون سے جسم تر ہو جاتا ہے بے ہوش ہو جاتے ہیں خاندان والے اٹھاتے ہیں گھر لے کے جاتے ہیں ابو بکر بے ہوش ہیں رات کے کسی پہر میں آنکھ کھلتی ہے ہوش میں آتے ہیں پہلا لفظ جو لبوں سے نکلتا ہے وہ یہ ہوتا ہے بتاؤ میرے حبیب کیسے ہیں میرے آقا کیسے ہیں لوگ کہتے ہیں چھوڑو محمد کو نعوذ باللہ من ذالک ان کی وجہ سے اس حال پر پہنچے ہو کہا نہیں بتاؤ میرے محمد کیسے ہیں کہا کھانا کھالو کہا کھانا نہیں کھاؤں گا اس وقت تک جب تک مجھے یہ نہیں پتا لگتا کہ میرے حبیب کیسے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ ان کو اٹھا کے ان کی والدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں دارِ ارکم میں لے کے جاتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھتے ہیں آپ کو سینے سے لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے ساری تکلیفیں بھول گئی کہا نا کہ کیا عزت سے نہ مر جائیں نام محمد پر ویسے بھی تو ایک دن مر جانا ہے ویسے بھی تو ایک دن مر جانا ہے اور پھر رسول اللہ سے فرماتے ہیں ابوبکر صدیق یا رسول اللہ میری ماں کو اسلام کی دعوت دیجئے رسول اللہ دعوت دیتے ہیں والدہ حضرت ابوبکر کی وہیں اسلام قبول کر لیتی ہے تو بھائی باز وقت ہوتا یہ ہے میند کنی پر ہوتی ہے ضرب کن اور پر لگتی ہے تو صحابہ نے یہ کام کیا ہے تکالیف کے ساتھ یہ راستہ تھوڑا سخت ہے مشکت والا ہے لیکن اس پر نتیجہ بہت بڑا ہے کیا نتیجہ ہے کہ نور کے ممبروں پر ہوں گے اور انبیاء اور شہادہ بھی ان لوگوں پر رش کر رہے ہوں گے تو بھائیو یہ کام ہم نے کرنا ہے کیسے کرنا ہے ذمہ داری تو پتہ لگ گئی نا حساس سے ذمہ داری تو ہو گئی کرنا ہے لازم ہے نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن پکڑ ہوگی جب پتہ چل گیا تو اب یہ کام کرنا کیسے ہے فرمایا فرمایا لوگوں کو اللہ کی رستے کی طرف بلانا ہے کیسے بلانا ہے حکمت کے ساتھ اور اچھے واز کے ساتھ یہ نہیں کہ کوئی دین کی بات کہہ رہے ہو تو چیخنا شروع کر دیا اے فلانے تو نمازیں نہیں پڑتا تو ایسا ہے تو ایسا ہے نہیں حکمت کے ساتھ بصیرت کے ساتھ اس کے اوپر چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اللہ رب العزت نے فران جیسے ظالم جابر کی طرف جب حضرت موسیٰ علی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پتہ کیا کہا اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ فران کتنا بڑا ظالم اور متکبر تھا کہ ستر ہزار بنی اسرائیل کے بچوں کا قاتل ستر ہزار اور ساتھ ہی ساتھ انا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا یہ کہتا تھا میں سب سے بڑا خدا ہوں دیکھیں نا کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے وہ شرک نہیں کر رہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا معبود ہوں سب سے بڑا خدا ہوں لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں موسیٰ فران کی طرف جاؤ دین کا پیغام لے کے جاؤ جانا کیسے ہے کتنا بڑا ظالم متکبر آپ کو پتہ لگ گیا اب جانا کیسے ہے کہا قولا لہو قولا لینا موسیٰ فران جیسے ظالم جابر کے پاس جا رہے ہو لیکن اس سے نرم بات کرنا قولا لہو قولا لینا اس سے نرم اور میٹھی بات کرنا اور پھر پتہ بھی تھا کہ اس نے اسلام قبول نہیں کرنا بھیجنے والے اللہ ہیں اللہ تو تقدیر سے واقف لیکن پھر بھی فرما رہے ہیں تیرا کام جانا ہے تو بھائی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے لوگوں کے پاس چل چل کے جانا ہے دین کا پیغام پہنچانا ہے تو بھائی اس کام کو اپنی ذمہ داری سمجھیں روز صبح گھر سے نکلتے ہیں نا بھائی کیوں اتنا جلدی آنکھ کھل رہی ہے اوہ جی میں نے اپنی دکان کھولنی ہے اپنا دفتر کھولنی ہے اپنے بزنس پر پہنچنا ہے کیوں تو کیا ہوگا نقصان ہوگا تو بھائی یہ رسول اللہ کا کام بھی ہماری ذمہ داری ہے وہ رسول اللہ جو جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو اللہ سے یہ فرما رہے تھے کہ اللہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرے بعد میری امت کا کیا کریں گے اور کہا کہ میں اللہ میں تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا وہ رسول اللہ جو طائف کے میدانوں میں جاتے ہیں لوگ پتھر مارتے ہیں جسم پورا خون سے تر ہو جاتا ہے اور فرشتے آ جاتے ہیں اے اللہ کے نبی حکم دیجئے ابھی دونوں پہاڑوں کو ملاتا ہوں ان بدبختوں کو اس پہاڑوں کی اندر جو ہے نا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیتا ہوں فرمایا فرمایا کہ نہیں یہی وہ لوگ ہوں گے جو کل میرے دین کا کام کریں گے تو اتنا رحیم پہ امبر جس نے ہمارے لئے اتنی قربانیاں دی تو ہمارا بھی تو حق بنتا ہے کہ جو مشن جو مقصد رسول اللہ ہمارے حوالے کر کے گئے ہیں اس کام کو ہم آگے لے کر چلیں جناب ہمارے جب بڑے اقابر اباؤ ایداد دنیا سے جاتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ میرا کام ہے اسے سنبھال کے رکھنا نقصان بھی ہوتا ہے نا اس کام میں تو جو اولاد ہوتی ہے اس کام کو سنبھال کے رکھتی ہے پوچھتے ہیں بھائی یہ کام کیوں کرتے ہو کہا جی میرے باپ نے مجھے نصیت کی تھی وسیعت کی تھی اس کام کو نہ چھوڑنا تو میرے پیاروں میرے حبیب نے ہمیں یہ وسیعت کی تھی کہ میرے کام کو نہ چھوڑنا اور آج سب سے زیادہ کم قیمت کا کوئی کام ہے تو وہ یہ دین کا کام ہے ہماری نظروں میں اور میں بار بار بات کو دھرا رہا ہوں کہ اگر نہیں کریں گے تو پکڑ ہوگی تو پکڑ ہوگی